مووی کی سٹارٹنگ ایک آئی لینڈز ہوتی ہے جہاں پر ہم سمیل نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی بورٹ کے جریح یہاں تک آیا تھا کیونکہ اس جگہ پر کوئی بھی شیپی ایروپلن نہیں جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ سمیل کنارے پر پوچھتے ہیں شیل کی طرف بڑھتا ہے راستے پر وہاں پر کئی لوگ تھے پر حیرانی کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی ہوش میں نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا کہ سب بیوش ہیں تھوڑی دور چلنے پر ہی سمیل کو ایک بس اسٹینڈ دکھتا ہے جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو اسے ایک بس میں کئی لوگ دکھتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دروازہ کھولتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سارے لوگ بیوش ہیں اور جب وہ اندر جھاک کر دیکھتا ہے تو دس سے بارہ لوگ وہاں پر بیوش پڑے ہوئے تھے دراصل سمیل ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے اس لیے وہ اسے ایک کرائم سین سمجھتے ہوئے ان لوگوں کی کچھ تصویریں لیتا ہے اسی وقت اسے ایک لڑگی کے ہاتھ میں ا دیکھتی ہے جس میں ایک گولڈ فش تھی سمیل جب شہر سے آیا تھا تو اس نے کوئی پہلی جیوی چیز دیکھی تھی سمیل وہاں سے وہ پنی لیتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی اس لیے اب وہ گھر کی تلاش میں تھا جہاں پر وہ اپنی رات گجار سکے اور تھوڑا آگے جانے پر اسے ایک گھر ملتا ہے جس گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور سمیل اندر جا کے گھر کی تلاشی لیتا ہے تو اس اسے ایک روم میں ایک لڑکی سوئی ہوئی ملتی ہے وہ بینہ کوئی آواج کیے دروازہ بند کر دیتا ہے اور کچھن کی طرح بڑھتا ہے اور اسے کچھن سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اور پھر وہ کچھن میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کا نل کھلا ہوا تھا اور وہ نل کو بند کر دیتا ہے اور ایک بڑے برطن میں پانی بھر کے گولڈ فش کو اس میں ڈال دیتا ہے جو سے بس میں ملی تھی اور اب رات کافی ہو چکی تھی اس لیے وہ اسی گھر میں سوفے کے اوپر سو جاتا ہے چھوڑی در بعد اسے ایک عجیب سا سپنا دکھائی دیتا ہے سپنے میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ جس لڑکی کے گھر میں روکا تھا وہی لڑکی شوپنگ کر رہی ہے اور وہ بھی وہاں پر شوپنگ کر رہا ہے وہ موقع پاتے ہی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑکی اسے منع کر دیتی ہے اور کھیتی ہے کہ تم ہی آگے نہیں ہو اور یہاں پر سیمیول کی نیند کھل جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سیمیول صبح ہوتی شیئر میں گھومنا شروع کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ شیئر کے سبی لوگ جو بھی کچھ کام کر رہے تھے وہ اپنا کام کر کے سو جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب وہ ابھی تک نہیں سمجھا تھا وہاں پر ایک چرچ بھی ہوتا ہے پھر جب وہ چرچ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر بھی کچھ لوگ سو رہے تھے یا تک کی فادر بھی چرچ میں سو رہے تھے اسے پہلے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لیے وہ چچپ جاتا ہے اور فرسٹ روم میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنی آنکھ بند کرتا ہے پھر سے اسے اسی لڑکی کا چیرہ دکھائی دیتا ہے جس کے گھر پر وہ رکا تھا اس بار بھی سمیل اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سمیل اسے اپنے وارے میں بتاتے ہوئے کھیتا ہے کہ میں ایک فوٹو گرافر ہوں اور یہاں پر میں ایک آسائیمنٹ کی وجہ سے آیا ہوں پر مجھے اب کچھ بھی سبج میں نہیں آ رہا کہ آ کر یہاں پر کیا چل رہا ہے تب ہی لڑکی بھی اپنے وارے میں بتاتی ہے وہ کھیتی ہے کہ میرا نام اسٹیلا ہے اب سمیل اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اسے جانتا ہوں جب میں پچھلے سال گرمی کے موسم میں یہاں پر آیا تھا تو اس نے ایک پارٹی مو سے پہلی وار دیکھا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی سمیل نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی اس کے بعد اسٹیلا پہلے تو مسکراتی ہے اور پھر اس کرس کے بارے میں بتاتے ہوئے کھیتی ہے کہ ان کے نیور میں ایک آنٹی لیتی تھی جو بہت بڑی پیانو بجاتی تھی ایک دن وہ پیانو میں اپنی فیوریٹ دون بجاتے ہو اور یہ پہلی واردہ کی ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے ایسے پہلے تو بلکل بھی سیریسلی نہیں لیا اور ان کے کافی ٹائم تک نہ اٹھنے پر ہم نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ وہ بلکل نورمل ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے اور پھر دیرے دیرے دن بیٹھتے گئے اور ایک ایک کر کے شہر کے سارے لوگ سوتے چلے گئے اور صرف میں بچی تھی اور بعد میں میں بھی سو گئی مجھے کچھ یاد تو نہیں بس مجھے اتنے یاد ہے کہ مجھے سونے سے پہلے کافی زیادہ پیاس لگی تھی اسی بات چیت کے بیچ سیمیول کی نیند کھل جاتی ہے پر اس بار اسے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے پھر جب وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چرچ میں پاتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے کہ وہ چرچ میں ہی سو گیا تھا اور اب وہ چرچ کی تلاشی لیتا ہے اور وہ کچھ سوئے ہوئے لوگوں کی تصویریں بھی لیتا ہے اس کے بعد جب وہ واپس گھر پر آتا ہے تب وہ اسٹیلا کی کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر ہم نوٹس کرتے ہیں کہ سیمیول کو اسٹیلا کے روم میں اس کی ڈائری ملتی ہے جس سے اس کو بہت ساری نئی چیزیں پتا چلتی ہیں جیسے کی جو لوگ سو چکے تھے ان کو ان کی جگہ سے کیوں نہیں ہی لائے گیا وہاں کے لوگوں کو ماننا تھا کہ اگر ان کو ان کی جگہ سے ہی لائے جائے تو ان کا دل توڑ جائے گا ابھی اسے وہاں پر ایک آواز سنائی دیتی ہے جو وہاں کی اوٹی اوٹی لاؤڈ سپکر میں بجا رہی تھی کہ ا کوئی بھی جندہ انسان ہے تو ابھی ترن دیئے گئے نمبر پر کول کرے اور وہاں سے نکلے یہ جگہ ان لوگوں کے لئے سرکشت نہیں ہے یہ سن کر سیمیول کو بھی ڈر لگنے لگتا ہے اس لئے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ واپس اپنی بورٹ کی طرف جاتا ہے لیکن تھوڑی دور پہنچتے ہی وہ پھر سے رک جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اسٹیلا سے پیار کرنے لگا تھا اس لئے وہ واپس تو آ گیا تھا اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو جگہ کیس ہے یہ سوچتے ہوئے جب وہ کیچن میں جاتا ہے تو کیچن میں اسے ایک سمان کی لسٹ ملتی ہے ویسے بھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لئے وہ سمان لینے کیلئے سٹور پر جاتا ہے جب وہ وہاں پر شوپنگ کر رہا تھا تب ہی وہاں پر ایک ڈوکٹر کی ٹیم آ جاتی ہے وہ یہ دیکھ کر ٹرولی پر ہی سونے کا نٹک کرتا ہے اور وہ ڈوکٹر بھی سیمیول کے پر شک نہیں کرتے اور وہاں سے سمان لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد سیمیول لسٹ میں لیکے ہوئے سمان کو لے کر چلے جاتا ہے اور جب وہ پہلی بار سٹیلا کے گھر میں آیا تھا تو اس نے گھر کی تلاشی نہیں لی تھی پر وہ کبھی بھی اوپر والے فلور میں نہیں گیا اور پھر جب وہ اوپر والے فلور میں جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک ڈروئنگ روم ملتا ہے جس میں سٹیلا کی ڈروئنگ اور کچھ پرسنل چیزیں رکھی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک تھا اس کا ٹیپ ریکوڈر جس میں دو ٹیپ بھی تھے پہلے وہ اس کی پوری ٹیپ کو سنتا ہے جس میں س کار دیکھتی ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کی کیوں نہ وہ اس کار میں گھوم ہے لیکن وہ کار لوگ ہوتی ہے اور وہ کار جس گھر کے سامنے کھڑی تھی وہ دونوں اس گھر میں جا کر کار کی چاہوی لے آتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں بیچ پر جاتے ہیں اور خوب مستی کرتے ہیں مگر تھوڑی دیر بعد سیمیل کی نیند کھل جاتی ہے سیمیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے اور ویسے تو وہ سیگریٹ اور شراب نہیں پیتا تھا پر اسے سٹیلا کے گھ پر سیگریٹ ملتی ہے جسے وہ گھر کے بار پیٹ کر پینے لگتا ہے اور اس کو پیتے ہی اس کے اوپر نشے سڑنے لگتا ہے اور وہ اپنی نیند میں پھر سے سٹیلا سے ملتا ہے اور اس بار وہ دونوں ایک دوسرے کے کافی قدیب آتے ہیں اور کس کرتے ہیں اور یہاں پر اس کی رات بھی بیچ جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے سیمیل کو ابھی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی وہ کیا کرے جس سے وہ سٹیلا کو جگہ دے اس لیے وہ سٹیلا کی دوسری ٹیپ سنتا ہے جس میں اس نے اپ کیجن میں پانی پینے کیلئی جاتا ہے تبی اس کو یاد آتا ہے کہ سٹیلا کو بھی سونے سے پہلے پیاس لگ رہی تھی اور وہ اب کتنا بھی پانی پیلے پر اس کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی اس لیے سیمیل پراند پانی ڈونتا ہے اور اسے گھر میں پانی نہیں ملتا اور اب نرل سے بھی پانی نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ شیر کی طرف نکل جاتا ہے اور پورے شیر میں وہ پانی کی تلاش میں گھومتا رہتا ہے اور اسے پانی نہیں ملنے پر وہ تھکار کر واپس گھر پر آ جاتا ہے لیکن اسٹیلا کے روم میں اسے ایک جگ میں تھوڑا سا بانی مل جاتا ہے لیکن سیمیل اب سمجھ گیا تھا کہ یہ کرس اب اسے بھی لگ گیا ہے جس کے چلتے وہ کبھی بھی سو جائے گا اس لیے وہ دوران ٹائپ رائیڈر سے کچھ کارڈ بناتا ہے جس میں وہ اسٹیلا سے معافی مانگتا ہے اور کافی زاری چیزیں لکھتا ہے کیونکہ اس نے اس کی پرسنل چیزیں بھی پڑھ لی تھی جو کی کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی ہے اور ویسے تو سیمیل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسٹیلا کبھی بھی اٹھے گی یا نہیں لیکن فیل بھی وہ یہ سب لکھتا ہے اور ایک ٹیپ میں اپنے آواز ریکوڑ کر کے اپنی پرسنل چیزیں بتاتا ہے تاکہ اگر اسٹیلا اٹھے تو وہ اس کے بارے میں جان جائے جس کے بعد وہ سو جاتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں اسٹیلا نین سے اٹھ جاتی ہے پہلے تو اسے بہت کمجوری محسوس ہوتی ہے لیکن وہ کسی درے دروازے کا سارا لے کر اٹھتی ہے جیسے ہی وہ لیوینگ نوم میں آتی ہے اور سوفے پر کسی انسان کو سوتے ہوا دیکھتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیمیل نہیں اٹھتا اور سیمیل نے ڈیول پر جو کارٹ رگے تھے اسے اسٹیلا پڑتی ہے اور سب سمجھ جاتی ہے وہ پہلے تھوڑا گصہ بھی ہوتی ہے کیونکہ کسی نے اس کی پرسنل ڈائری پڑھ لی تھی لیکن سیمیل نے اس کا گصہ شاند کرنے کے لیے پورے گھر کو سزا رہا تھا اور اسٹیلا اس گولڈن فش کو دیکھ کر بھی کچھ ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی اور اگلے دن جب وہ سو کر اڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سوفے پر کوئی بھی نہیں ہے اور اسے کیچن سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہے اور دراصل وہ آوازیں سیمیل کی ہوتی ہے اور وہ کچھن میں ناشتے کی تیاری کر رہا تھا اسٹیلا اور سیمیل پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تب سیمیل سمجھ جاتا ہے کہ کرس توڑ چکا ہے اور دیرے دیرے سب کو اوش آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا تھانکس فور وچنگ